پاکستان میں ابھی کچھ دن پہلے اس بات کی خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ امریکہ کے حکام نے پاکستانی حکام سے رابطہ کر لیا ہے اور اچھی باتیں امریکہ کی طرف سے ہو رہی تھی لیکن آج ان خوشیوں پر ایک دم سے طوفان امڑ آیا ہے اور امریکہ نے امپوز کر دی ہیں سینکشنز آن سپلائرز تو پاکستانز بیلسٹک میزائل پرگرام یہ ہیڈ لائن ہے یو ایس امپوزز سینکشنز آن سپلائرز تو پاکستانز بیلسٹک میزائل پرگرام اور یہ خبر کسی میڈیا کی خبر نہیں ہے یہ بنیادی طور پر یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائیڈ پہ لگی ہوئی ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں یہ اصل میں پاکستان پر یو ایس کا گھرنے والا ایک بیلسٹک میزائل اٹسیلف ہے یہ خبر اب پاکستان کی فورم منسٹی کی سپوکس پرسن مس ممتاز زہرہ بلوچ وضاحتیں کرتی پھر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ان کو پوری طرح پتہ بھی نہیں پوری تفصیلات کا پتہ بھی نہیں مگر یہ ایک زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ اور اس کے نتیجہ میں پاکستان کو اکنومک سٹریس مل سکتا ہے پھر ان کا یہ کہنا ہے اس طرح کی پرمیشن دوسرے دیشوں کو حاصل ہے جس سے ریجن میں توازن بھی بگڑ رہا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب جب وہ ریجن میں دوسرے دیشوں کی بات کرتی ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا حدف جو ہوتا ہے نشانہ ہوتا ہے وہ آہ انڈیا اور اسرائیل ہوتے ہیں اب پاکستان کو پتہ نہیں کیوں اس بات کی آہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمپیر کرتے پیر رہے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ان دونوں دیشوں کی ایکانومی کیا ہے ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ یہ دونوں دیش کس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں مگر وہ اپنا ریٹرک دورانے میں باز نہیں آتے حالانکہ وہ ایک ہمارا دیسی ایکسپریشن ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ریالیٹی یہی ہے کہ پاکستان جب اپنے آس پاس کے ان دو بڑے دیشوں سے جو افکورس انڈیا تو ساتھ ہے اور اسرائیل کو بھی وہ میڈل ایس کا یوں حصہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس سے بھی اس کے بارڈر ملتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ یو ایس ایمپوزز سینکشنز آن سپلائرز ٹو پاکستان بیلسٹک میزائل پرگرام دیپارٹمنٹ آف سٹیٹ نے کیا کہا ہے اپنی سٹیٹمنٹ میں شروعہ ایسی نہیں کرتے ہیں دیشتر اس کی باتشتر ایسکار پابر التریف ایسی کی طرح کے باتشتر ریالی جوارہ ویشتر ایسی 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 کی طرح پرگرام کاری تارگتیو ریالی ویشتر ایسی کی طرح پرگرام کاری اور دیشتر ایسی بیدیلی These entities have supplied missile application items to Pakistan's ballistic missile program including its long-range missile program. Belarus-based Minsk Wheel Tractor Plant People's Republic of China-based Xi'an Long Day Technology Dwellment Company Limited Tingen Creative Source International Trade Company Limited Grand Pact Company Limited اب ان چار کمپنیوں پہ امریکہ نے سینکشنز لگانے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سینکشنز بڑھ کے پاکستان پہ بھی لگ سکتی ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ سینکشنز صرف ان سپلائرز کو ہی نہیں لگ رہی ان فیکٹ یہ سینکشنز پاکستان پہ لگ رہی ہیں ابھی تو انڈیریکٹلی اور پھر ڈائریکٹلی کیونکہ یہ پاکستان کا بلسٹک میزر پروگرام ہے جو امریکہ کے لیے بہت بڑا کنسن ہے یہ ان فیکٹ ان کمپنیوں کا معاملہ نہیں ہے اگرچہ ابھی تو امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کمپنیوں کے جو بھی کام کرنے بلے لوگ ہیں ان کا امریکہ میں داخلہ بند کر دیا مگر کس وجہ سے کیونکہ یہ کمپنیاں پاکستان کے بلسٹک میزر پروگرام کو سپلائز دے رہی تھی تو اب وہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جو گھی شکر ہونے والا معاملہ بھی کچھ دن پہلے پیدا ہوا تھا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد اس ایکشن کے بعد اب وہ تتر بتر ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پھر بھی پاکستان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی اور ہینڈ شیک کر لے گا کیونکہ امریکہ اپنی سٹریٹیجک ضرورتوں کے لیے دنیا بھر میں صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں یا پاکستان کے ساتھ نہیں دنیا بھر میں یہ کام کرتی رہتی ہے ایک طرف وہ ہینڈ شیک کر لیتی ہے امریکی انتظامیاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ پھر یہ سینکشنز اور اس طرح کے اشیوز بھی آ جاتے ہیں کیونکہ امریکہ کا رویہ یہ ہے کہ یہ ایک پیس کیک کا بھی کھالو اور یہ ذرا ہم آپ کو اب چپت لگاتے ہیں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ یہ سٹائل ہے امریکہ کا اور امریکہ کا سٹائل اس لیے ہے کہ امریکہ کے پاس بہت ہیوج انفرمیشنز ہوتی ہیں تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کی یہ جو بندشیں ہیں اور پاکستان کے بلسٹک میزل سسٹم کو سپلائرز پر یہ جو سینکشنز ہیں یہ کیوں لگ رہی ہیں جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ فیر سلوک نہیں ہوتا جو ریجن کے دوسرے دیش ہیں ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے اور ہمارے اوپر شکنجہ قصد دیا جاتا ہے اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ارسپانسیبل سٹیٹ سمجھا جاتا ہے پاکستان کو ایک رسپانسیبل سٹیٹ نہیں سمجھا جاتا اب پاکستانیوں کا یہ کہنا کہ ہاؤ ڈھیر کوئی ہمیں ارسپانسیبل سمجھے تو بجوں حرکتیں نہیں ہیں پاکستان کی اس کے بعد پاکستان کو کیسے رسپانسیبل سٹیٹ سمجھا جائے گا پاکستان کی نیوکلئر جو پرولیفریشن ہے وہ تو نورتھ کوریا تک ہے ایران تک شک کیا جاتا ہے اور ابھی جو ایک خوفناک واقعہ ہوا ابھی اسی سال فیبری کے مہینے میں ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ جن کا نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے پہلوان اس پہلوان نامی شخص کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ یمنی ہوتیوں کو اسلہ اور اسلے کے کمپوننٹس فرہم کر رہا تھا اور یمنی ہوتیوں نے ریڈ سی میں ایک توفان کھڑا کیا ہوا ہے امریکی بیس پہ جارڈن کے اندر ایک حملہ ہو چکا ہوا ہے جو ایران کے پروکسیوں نے کیا تھا اور یمنی ہوتی اس وقت ایرانی پروکسیز میں نمبر ون سمجھے جاتے ہیں اور پاکستانی ان کو اسلہ اور اسلے کے کمپوننٹ دینے میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کیس میں تو اس کے بعد کیا پاکستان کو ریسپونسیبل سٹیٹ سمجھا جائے گا دنیا کی دو روگ سٹیٹ سمجھے جاتی ہیں ایک نورتھ کوریا اور ایک ایران اب ایران کے ساتھ خود پاکستان کے مسائل چلتے رہتے ہیں ابھی پچھلے مہینوں ایران نے پاکستان کے اندر آ کر ایک اٹیک کیا تھا جواباً پھر پاکستان نے موں دکھاوے کے لیے ایران کے اندر جا کر ایک اٹیک کیا تھا دونوں کے اٹیکس میں ٹیررس تو کوئی نہیں مرے تھے کچھ بچے اور بچہری عورتیں مر گئی تھی اور انہوں نے موں دکھاوے کے لیے دونوں ملکوں نے اٹیک کر دیا لیکن اندر ہی اندر یہاں پس میں ملتے بھی رہتے ہیں اب ایران کا ایک ہائی اینڈ ڈیلیگیٹ پاکستان بھی آیا ہوا تھا یہ وہ دن ہے جب ایران کی اسرائیل کے ساتھ شدید کشم کشل رہی ہے اس لیول پہ کشم کشل رہی ہے کہ ایران نے پہلی بار اسرائیل کے اوپر جا کے حملہ کیا اور اسرائیل نے بھی پہلی بار ایران کے اندر آ کے اس کی فوجی تنصیبات پر ایک حملہ کیا یہ دونوں حملے اگرچہ ایک طرح سے سیمبولک تھے ایران کا یہ بتانا تھا اسرائیل کو کہ ہم آپ کے اندر گھسکے حملہ کر سکتے ہیں اور اسرائیل کا یہ بتانا تھا کہ ہم آپ کے اندر آ کے گھسکے حملہ کر سکتے ہیں تو جب پاکستان ایران کے ساتھ اس طرح کی اصلے کی لیندین میں شامل ہوگا اور نورتھ کوریا کے ساتھ تو ایویڈینسز موجود ہیں پاس میں کہ پاکستان نے ان کو جس طرح نیوکلیر پرولیفریشن کے سلسانے مدد کی اور پاکستان کے نیوکلیر سائنٹس خود پاکستان کے اندر نظربندی میں رہے اور سالوں تک نظربندی میں رہے اور اس کے بعد اگر پاکستان امریکہ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس طرح کی لس میں نہ رکھیں ہمارے بارے میں اس طرح نہ سوچیں ہمیں بھی اسی طرح کی چھوٹ دیں جو ریجن کے دوسرے دیشوں کو دی ہوئی ہیں تو کیسے پاکستان کو چھوٹ دی جا سکتی ہے پاکستان کی ہائی کمان ان سب باتوں کو جانتی ہے کہ وہ کس طرح اور کیسے اس سارے میس میں شامل رہے ہیں اور آج بھی ہیں اس کے باوجود ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے اپنی آنکھیں بند رکھیں اور ان کو کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں امریکہ نے ایک زمانے میں ان کو کرنے دیا جو یہ کرنا چاہتے تھے جہاد کشمیر بھی انہوں نے کیا امریکہ نے آنکھیں بند رکھی اس لیے جہاد کشمیر کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ جہاد افغانستان چل رہا تھا اب امریکہ کو یہ سوپ نہیں کرتا کہ یہ اپنی منمانیاں کرتے رہیں اور خاص طور پر اس بہت ہی سینسٹیل ایرہ میں جب امریکہ چاہ رہا ہے کہ اسرائیل حماس اور ہوتیوں اور اس طرح کی جو دوسری پروکسیز ہیں ان کا خاتمہ کریں امریکہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ انہف از انہف ان ایران انہف از انہف بائی ایران تو امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ شکنجہ کسا جائے اور ایران سے اس وقت جو ملائیت کی رجیم ہے اس کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ ایرانی عوام کی اکثریت تنگ آئی ہوئی ہے اور اب تو ایک ایسی ہی مومنٹ امریکہ سے شروع ہو رہی ہے جو شاہ کے جانشینوں کو واپس ایران کے تخت پر بٹھانا چاہتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں بہت بڑی چینج ایران میں ہو سکتی ہے اس ساری صورتے حال میں تین چینی کمپنیوں اور ایک بیلاروس کی کمپنی کا پاکستان کے بلستک میزل سسٹم کو کمپوننٹس فراہم کرنا امریکہ کے لیے بہت بڑا کنسن ہے اور امریکہ نے اسی وجہ سے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اپنی ویب سائٹ پہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دی ہے اور اس ہیڈنگ میں سپلائرز کا نام تو بعد میں آتا ہے اس میں پاکستان کا نام سب سے پہلے آتا ہے کہ پاکستان کے بلستک میزل سسٹم پاکستان کے بلستک میزائل سسٹم جس کو ہم اردو میں میزائل بھی بولتے ہیں اور انگلیش میں میزل کہتے ہیں اب امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میزائل پرگرام کے سپلائرز پر ہم کڑی سینکشنز لگا رہے ہیں اور نام کس دیش کا ہے پاکستان کا اور اطلاعات یہی ہیں کہ اگر پاکستان نے بہیو نہ کیا تو بڑی خطرناک سینکشنز پاکستان پہ لگیں گی ابھی آئی ایم ایف جو پاکستان کو پیسہ دے بھی رہا ہے اور امریکی سرکار آئی ایم ایف کو کہہ بھی رہی ہے کہ پاکستان ڈوب جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اس طرح ڈوبے پاکستان کی طرف سے یہ بھی بڑا انٹرسنگ نیریٹیو ہوتا ہے کہ امریکہ اور آئی ایم ایف یہ نہیں چاہتا کہ ہم ڈوبیں تو اس لیے وہ ہمیں خیرات دیتے رہیں گے وہ اسی نیوکلئر پرگرام کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ پاکستان کی پرولیفریشن اور بڑے دنیا میں ایک اور روگ سٹیٹ بنے اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے کرزے وردے پاکستان کو ملتے رہیں پاکستان ان کے شکنجے میں رہے مگر اس سے یہ مطلب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں لینا چاہیے کہ اگر کرزے آئی ایم ایف سے پاکستان کو مل رہے ہیں تو پاکستان کو کھلی چھوٹ ہے پاکستان کی آرمی کسپات کی کھلی چھوٹ نہیں ملے گی کہ امریکہ ان کو اس بات کی اجازت دے کہ جس طرح کہ چاہے وہ ہتھیار بناتے پھرے اور پھر وہ ایران اور نورتھ کوریا جیسی ریاستوں کو وہ ہتھیار ڈائریکلی یا انڈائریکلی دیتے پھرے یہاں تک کہ ہوتیوں کو انہوں نے ان کے لوگوں نے ہتھیار دے دیے تو پھر امریکہ کا شکنجہ تو پاکستان پہ واپس لوٹے گا اس لیے پاکستانیوں کو پھونگ پھونگ کے قدم رکھنے چاہیے اگر کہیں سے تھوڑی چھوٹ ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھلانگیں مارتے ہوئے اپنی حدیں پار کر چاہیں ان کو اپنی حدوں کے اندر رہنا ہوگا یہی میسج امریکہ کا ہے اور یہی میسج پوری دنیا کا ہے موسیقی 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 موسیقی